السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی آفیت میں رکھیں آج میں انشاءاللہ شہاب بھائی کے حوالے سے دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا پہلی بات یہ رکھوں گا کہ شہاب بھائی پید الحج پر کیوں جا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا دوسری بات آپ حضرات کے سامنے یہ رکھوں گا کہ جب بھی کسی سے اختلاف کرے تو اس اختلاف کے اندر سامنے والے کی رائے کا احترام کرے اعتدال سے ہر کس نہ ہٹے ورنہ وہ اختلاف مخالفت پر جا کر آپ اصلی جھگڑوں کا سبب بن جاتا ہے تو یہ چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ اختلاف کرنے کا ہمیں طریقہ بھی آئے گا اور تمیز بھی آئے گی پہلی بات کر لیتے ہیں کہ شہاب بھائی سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیدل اتنا لمبا سفر آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر آپ نے کیسے یہ سوچا اور کس وجہ سے آپ اس سفر پر نکلے ہیں تو ان کا بڑا بہترین جواب تھا دیکھئے اس سے قطع نظر کہ وہ کیوں پیدل حج کرنے کے لیے نکلے کیوں جا رہے ہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ اپنے اس کام میں یقینا مخلص ہے اور انہوں نے یہ قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا ہے اور اللہ سے اللہ کے گھر سے ان کو بڑی محبت اور عقیدت ہے ظاہر انسان کو اپنا ذہن اور گمان اچھا ہی دوسرے کے بارے میں رکھنا چاہیے بیران شہاب بھائی سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنا لمبا سفر دے کریں گے اس کے پیچھے آپ کی غرض اور مقصد کیا ہے تو ان کا بڑا بہترین جواب تھا اس جواب سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں لوگوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں اتنا لمبا سفر پیدل دے کر رہا ہوں آپ مختصر سا سفر نماز کے لیے اپنے گھر سے مسجد تک کا دے کر لیا کریں ان کے پیغام جو انہوں نے پیغام دیا اس میں یہ بات کہی گئی کہ بھائی جو ہمارے بھائی ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں مسجد سے دور رہتے ہیں اپنا تعلق توڑ کے رکھتے ہیں کہ اگر میں اتنا لمبا سفر اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے اور حج کی فرضیت کو عدا کرنے کے لیے تے کر سکتا ہوں تو تم اپنے گھر سے مسجد کا جو چھوٹا سا اور مختصر سا سفر ہے یہ تے کیوں نہیں کر سکتے تو اس سے ہمیں رسیحت لینی شاہیے اور عبرت لینی شاہیے ان تمام بھائیوں کو جو نماز نہیں پڑھتے نماز اسلام کے اندر اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے نماز چھوڑنے والا وہ کروڑوں سال جہنم میں جھنے والا ہے اس لیے میری درخواست ہے تمام بھائیوں سے اور تمام بہنوں سے کہ نماز کو اپنے سینے سے لگائے نماز سے محبت کرے اور شہاب بھائی کے اس عمل کو دیکھ کر کم از کم اپنا ہی مختصر سا سفر دے کرنے میں کاہلی اور سستی سے کام نہ لے بلکہ جب بھی ازان ہوا کرے فورا مسجد میں جانے کی تیاری کیا کرے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی کے اس سفر کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے اور امت مسلمہ کو اس سے کچھ سبق لینے کی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف شہاب بھائی کے اس کام کو لے کر بڑی افراد تفریم اچھی ہوئی ہے کوئی کہہ رہا یہ بالکل غلط ہے کوئی کہہ رہا یہ بہت صحیح ہے بھائی آپ اپنی رائے رکھیں رائے رکھنے کا ہر کسی کو حق ہے بہت سے لوگ بہت سے عوام کیا کر رہی جو علماء یہ کہہ رہے کہ بھائی اس عمل کی حوصلہ افضائی نہیں کیا جا سکتی اس عمل کو اس پیغام کو عام نہیں کیا جا سکتا یعنی جو یہ اس عمل کی مخالفت کر رہے تو بہت سے نوجوان ان علماء کی مخالفت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کو گالیہ تک دینی شروع کر دی کہ بھئی یہ عالم ایسے ہیں وہ عالم ایسے ہیں فرہ عالم ایسے ہیں بھائی ان کا اپنی رائے ہیں انہوں نے بھی قرآن اور حدیث سے سمجھ کر ہی کوئی بات کہی ہے تو یہ جو مخالفین ہیں انہوں نے بدتمیزی کی ساری حدوں کو توڑ دیا دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے اور بہت زیادہ اس کی حوصلہ افضائی کر رہے تو دوسرے والے بھائی ان کی مخالفت کر رہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے یہ سب چیز ہے بہرحال میں دوستوں میں یہی کہوں گا کہ اپنی رائے کو اعتدال سے دیا کریں اس میں اعتدال لکھے جو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ عمل افضلیت کے غلاف یعنی یہ عمل بہتر نہیں ہے یہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کہہ رہے ہیں جو علماء اس کی سراہنا کر رہے یا اس شہاب بھائی کا حوصلہ بڑھا رہے ان کے سامنے بھی کہیں نہ کہیں یہی بات ہے کہ بھائی انسان کے اوپر اللہ نے حج فرض کیا ہے پھر چاہے وہ پیدل جائے سواری سے جائے جہاز سے جائے یا پاری کے جہاز سے جائے کار سے جائے کسی بھی چیز سے چلا جائے بس حج کر لیں اگر اللہ نے اس پر حج فرض کیا ہے تو یہ دو باتیں کی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں سے اتفاق کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں ہوتا رہیں شہاب بھائی کے عمل سے یہ سیکھیں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے اور اپنی رائے میں جب اپنی رائے دیا کریں کسی سے اختلاف کیا کریں تو سامنے والے کی رائے کا بھی احترام کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے کی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکر